مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ دی بیسٹ بک کہتے ہیں جبکہ دوسری طرف اہل سنت کلوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اہل دیس کے علماء کرام یہ علماء کرام ذرا میں غورت تفکر سے پڑھتا ہوں کہیں کرائم نہ نکل جائے علماء کرام خلافت و ملوکیت پڑھنے سے روکتے ہیں ایسی صورتحال میں ایک عام آدمی کیا کرے عام آدمی تو پہلے یہ کرے کہ وہ یہ کہے کہ نام وابی نام بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ ہم وہ سو کارڈ وابی ہیں وہ جو کوئی علمی بات کرے اسے کہتے ہیں یہ وابی ہو گیا اور نہ ہم بابوں کے ماننے والے بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں بلکہ علمی کتابی اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج میں نے بھی الیاس قادری صاحب کی سنت حسنہ پر عمل کرتے ہوئے یہ ایک کارڈ جو ہے وہ لگایا ہوا ہے یہ ہمارے ایک بھائی محبت کرنے والے ہیں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں گجران والا میں انہوں نے یہ کافی سارے بنوائے تھے چونکہ وہ دعوت اسلامی سے رورٹ ہو کے کتاب و سنت کے منج پہ آئے ہیں تو آپ پتا ہے الیاس قادری صاحب جو گرین پگڑی بانتے ہیں انہوں نے لکھ کے لگائے ہوتے ہیں غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی فلان کے خلاف شرک اور گستاکیوں کے علاوہ ہر چیز کے خلاف جاری رہے گی جنگ تو انہوں نے یہ کارڈ بنایا تھا تو یہ میں نے آج یعنی لگایا کہ اس طرح کے لوگ بھی موجود ہیں جو یہ کام بھی کر رہے ہیں اور انہوں نے لکھ کے لگایا ہے نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب تو یہ صرف دکھانے کے لیے تھا میں یہ اتار رہا ہوں میں نے ان کو بھی منع کیا ہے کہ یہ نیا فرقہ ہے اسلام میں لانچ کریں اس طریقے سے آپ ان چیزوں کو پروپیگیٹ نہ کریں کہ وہ کوئی ایک نیا فرقے والی بو آنا شروع ہو جائے میرے بھائیو تو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش افغانستان یہ ہمارے پورا سب کانٹیننٹ جو ہے اس کا ایک کلچر ہے کہ یہاں پر مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب خلافت و ملوکیت کو تو چھوڑ دیں یہ لوگ تو قرآن و سنت پڑھنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن حدیث ڈریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ بات اگر کوئی ہمیں یہودی آ کر کہے نا تو ہم کہیں گے یہ اسلام کا دشمن ہے اس لئے ہمیں کہہ رہے ہیں قرآن حدیث ڈریکٹ نہ پڑھنا ہمارے یہودی سوچ اور فکر رکھنے والے علماء جو سٹیٹس تو مولویوں والا عویل کر رہے ہیں مرمبروں پہ چڑھ کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں قرآن حدیث ڈریکٹ نہ پڑھنا یہ بہت مشکل ہے اللہ کی کتاب مشکل ہے اور اپنے بزرگوں کی کتابیں دیتے ہیں کہ یہ بڑی سان ہے آپ یہ پڑھیں تو یہ لوگ باقی لوگوں کو کیسے پڑھنے دیں گے اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر ایک قادیانی پوری زندگی صرف قادیانی لٹریچر پڑھے صرف قادیانی علماء سے مسائل سیکھے اس کو کیا ختم نبوت سمجھ آ سکتی ہے کبھی نہیں اور صرف قادیانیوں تک نہ رہیں بریلوی دیوبندی ایل ایدیش شیعہ جتنے بھی جہاں جہاں کوئی لگا ہے جب تک وہ دوسروں کا پوائنٹ آف یو نہیں سنیں گے ان کو کبھی بھی بات سمجھ نہیں آئے گی کہ سچ بات کیا ہے اس لیے ہم تو کہتے ہیں کہ جی ساری کتابیں پڑھیں سارے علماء کو سنیں تاکہ آپ کمپیرٹیو سٹیڈی کرنے کے بعد سچائی تک پہنچ سکیں سچائی تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے مخالفین کو بھی پڑھیں ادروائز ایک قادیانی اگر یہی سمجھتا رہے ہیں میں تو حق پہ ہوں باقی تو سارے کافر ہیں تو مجھے تو ضرورت نہیں ختمہ ربوت کے حوالے سے کسی دوسرے کا سٹانس سمجھنے کی تو اسے کبھی ہدایت نہیں ملے گی اور خلافت و ملوکیت کے حوالے سے میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس کتاب کو نہیں پڑھانا وہی لوگ اس کے خلاف زیادہ پراپوگنڈا کر رہے ہوتے ہیں علماء ہو چاہے عوام الناس ہو جو پڑھ لیتا ہے نا اس کو چپ لگ جاتی ہے یا پھر میری طرح وہ میدان عمل میں اتر آتا ہوں کہتا ہے یہ سچائی ہے اس کو مانو ہاں جو منافق ہوگا تو اس کے سامنے تو آپ پیغمبروں کی دعوت بھی رکھ لیں پیغمبر بھی موجود ہوں تو وہ بھی سچائی قبول نہیں کرتے میں آپ کو اس حوالے سے ایک اوریجنل لطیفہ سناتا ہوں میرے پاس ایک یہاں ایک عالم دین ملنے کے لیے آئے آٹھ سے پانچ چھ سال پہلے کی بات ہے وہ دیوبدی مکبہ فکر کے سے تھے آج کل وہ امریکہ میں ہے اور وہاں پہ ان کا مدرسہ بھی ہے اور اپنا وہ پورا سسٹم لے کے چل رہے ہیں میں ان کا نام نہیں بتاتا ہو سکتا ہے کہ امریکہ میں لوگ پہنچ ہی نہ جائیں ان کے پاس تو سپیشل ملنے کے لیے ہے یہاں پہ تو مجھے بتانے لگے کہ جب میں درس نظامی کر کے فارغ ہوا تو میرے استاد نے مجھے ایک ہی نصیت کی کہ مدودی کو نہیں پڑھنا اور خصوصا خلافت و ملوکیت تو پڑھنی ہی نہیں ہے وہ انگلیش میں ایک معابرہ ہے فاربیڈن فروٹس آر آلوے سویٹ منع کیے گئے جو پھال ہوتے ہیں وہ ہمیشہ میٹھے ہوتے ہیں جس چیز پر ہم انفیزائز کرتے ہیں یہ والی کتاب نہیں پڑھنی خود تجسس پیدا ہوتا ہے جس طرح 11 سپتمبر 2001 کے بعد اسلام کو ملائن کیا گیا تو لوگوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا کافروں نے بھی اور وہ مسلمان جو پہلے کے بھی قرآن کھول کے پڑھتے ہی نہیں تھے انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا تو یہ واللہ خیر الماکرین اللہ کی خفیہ تدبیر ہوتی ہے وہ انسان کے لیے ہدایت کا سبب بن جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں میں جب گھر گیا تو میں نے سوچا کہ یہ گمراہ تو عام لوگ ہوتے ہوں گے ہم تو عالم دین ہیں میں نے تو ڈگری کیوئی ہے اگر میں بھی کسی عالم کی کتاب پڑھ کے گمراہ ہو جاؤں گا تو پھر کسی کو ہدایت کہاں سے ملنی ہے اور یہ لوجیکل بات ہے چلو عام آدمی کو تو روکتے ہیں علماء کو کیوں روکتے ہیں پڑھنے سے وہ تو نہیں ڈیسیو ہو سکتے ہیں ان کے پاس تو آپ کی سٹمپ والی ڈگری ہے اور ہمارے پاس نبیل اسلام کی ڈگری ہے صحیح بخاری میں بلگ عنی ولو آیا پہچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی آتی ہو ہاں تمہارے پاس درسین نبی کی ڈگری نہ ہو ایک آیت بھی آتی ہو وہ بھی لوگوں کو سکھاؤ وہ کہتے ہیں میں جب فارغ ہوا تو میں نے جو ہے نا سب سے پہلے خلافت و ملوکیت پڑھی پڑھ کے کہتے ہیں میں نے اس کو کمپیرزن شروع کیا اوریجنل کتابوں کے جو ریفرنسز دیئے تھے مدودی صاحب نے ساری اہل سنت کی کتابوں کے بخاری مسلم کے ریفرنسز بھی ہیں اہل سنت کی تاریخ کے بھی ہیں کہتے ہیں میں نے پورا اس کے انیلیسز کر کے کوسچنز تیار کیے اپنے استاد کے لیے جنہوں نے منع کیا تھا تو میں نے کہا استاد جی میں نے خلافت و ملوکیت پڑھ لیا ہے تو یہ سارے میں نے کروس ریفرنسز چیک کی ہیں تو سب کے سب ٹھیک ہیں بتائیں اس میں غلطی کون تھی ہے تو وہ کہنے لگے اب تو بھی گھم رہا ہوگی اب تیرا کوئی علاج نہیں ہے انہوں نے کہا نہیں مجھے بتائیں میں اس کی اصلاح کروں انہوں نے کہا نہیں تو پڑھی کیوں تو قرآن پڑھیا کیوں تو بخاری مسلم کیوں پڑھی انتہیں تو رفاہی دین کریں گا میں پاہ میں پٹھا بھی لٹک جانا تو رفاہی دین نہیں چھڑیں گا کیونکہ بخاری مسلم میں تو یہی طریقہ لکھا ہے تو اس قسم کے لطیفے اسی وقت ہوتے ہیں جب جواب نہ نہ ہو تو پھر ایک پرابو گھنڈا کر دیا جاتا ہے آٹا گندیاں ہیل دی کیوں ہیں بس ایک بہان ہے میں آپ کو اپنا بتاؤں میں نے پہلی دفعہ خلافت و ملوکیت کا تعرف جو مجھے ہوا نا وہ ایک اہل ادیس عالم ہے سلاودین یوسف صاحب جن کی سعودیہ سے تفسیر بھی مفت دی جاتی ہے احسن البیان انہوں نے خلافت و ملوکیت کے خلاف ایک کتاب لکھی ہے خلافت و ملوکیت تاریخی اور شریح حیثیت بڑی نیکی کی ایک کتاب لکھ کے انہوں نے وہ جو کتاب پڑھے گا نا اس کو بتا چل دے گا کہ یار خلافت و ملوکیت تاریخی بڑی ڈنڈی کتاب ہے جس کا جواب دیتے ہوئے آتپاوں کامپنے ان کے اور جواب اتنے باس کا جواب اتنے کبزور ہوتے ہیں اس سے اوریجنل کتاب کی ترویج ہوتی ہے اچھا مجھے وہ کتاب کسی نے پڑھنے کے لیے دیمان سرسی وہ پڑھی نا تو اس میں وہ مدودی صاحب کے اکتابہ ساتھ نکل کرتے تھے اس کے بعد جواب دیتے تھے اچھا وہ جو جواب دیتے تھے وہ اتنے لولے لنگڑے ہوتے تھے جس طرح کہ میرے خلاف ویڈیو کلیپس ہوتے ہیں علماء کے اس کو دیکھے لوگ جو ہیں وہ ریورٹ ہو جاتے ہیں کہ یار یہ تو جواب بنتے ہی نہیں ہے اچھا میں نے جب اکتابہ ساتھ پڑھے تو میں نے کہا یار یہ اتنی سٹرونگ کتاب یہ لکھی ہے کہ یہ بندہ جو جواب دے رہے ہیں اس کے جواب میں اتنا وزن نہیں ہے جتنا اس بات میں وزن ہے کتاب مخالف کی پڑھی اور میں خلافت و ملوکیہ تک پہنچ گیا انہی دنوں ڈاکٹر زاکر نائک نے یہ فتنہ بھی اٹھایا تھا اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت ہے میں ان کے لئے دعا کرتا ہوں بڑی محبت بھی کرتا ہوں یہ یزید والا مسئلہ 2009 کی تقریباً بات ہے تو میں نے اس وقت یہ سارا فتنہ دو سال تک تو چلتا رہا اس کے بعد دوزار گیارہ دس دسمبر دوزار گیارہ اس کے بعد لوگوں نے جناب پراپوگنڈا شروع کر دیا یہ مدودیت پھلا رہا ہے یہ مدودیت پھلا رہا ہے میں نے کہا مدودیت میں کہاں سے پھلا رہا ہوں میں نے تو خلافت و ملوکیت پڑھی کوئی نہیں بھی تھی بس وہ ایک اقتباس ہی دیکھا ہوا تھا مجھے کوئی تنا انٹرسٹ نہیں تھا اس ٹاپک میں وہ جب لوگوں نے یہ کہا تو پھر میں نے جون دوزار بارہ میں خلافت و ملوکیت پڑھی تو میں نے چودہ طبق روشن ہو گئے کہ جو باتیں میں بخاری مسلم سے بیان کرتا تھا صرف رفلیتین کی حدیثیں نہیں لینی بخاری مسلم سے آل امیہ کی بدماشیوں کے خلاف جو احادیث آئی ہیں وہ بھی بیان کرنی ہیں سیدنا علی حسن و حسین رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہ السلام کی شان میں جو باتیں آئیں ہیں وہ بھی بیان کرنی ہیں تو پھر میں نے اس وقت خلافت و ملوکیت پڑھی اور میں آپ کو ایک اور حیران کنبال بتاؤں میرے پاس ایک بھائی ہے سعودیہ سے ملنے کے لیے مجھے کہتے ہیں وہ مدودی صاحب کی کتاب ہے خلافت و ملوکیت تو بڑی گستہ خانہ کتاب ہے بڑی غلط باتیں اس میں لکھی ہیں وہ اس نے وہ ایک لال رمال والا مولوی جو سعودیہ میں بیٹھا نے اس کی تقریر سنی میں نے کہا یار تم نے وہ خود کتاب پڑھی ہے کہتے ہیں نہیں علی بھئی کتاب نہیں پڑھی میں نے کہا تم ایک دفعہ پڑھ تو لو یقین کریں اس کو جب میں نے کتاب پڑھنے کے لیے دی وہ تین دن میرے پاس رہا اس نے تین دن میں وہ کتاب مکمل کر دی اور مجھے کہا یہ لی بھئی مجھے کتاب گفٹ کر دیں اس سے بہترین اسلوب میں اخلاق کے دائرے کے اندر possible ہی نہیں کہ کوئی شخص اپنا اختلاف رائے ریکارڈ کروائے جس کتاب کے بارے میں کہا جاتا تھا بڑی گستہ کی ہے اس میں جی حضرت عثمان کی گستہ کی ہے حضرت معاویہ کی گستہ کی ہے تو وہ پڑھنے کے بعد پتا چلا کہ نہیں نہیں یہ وہی ہے کافر کہتے ہیں جب قرآن پڑھا جائے تو مت سنا کرو شور مچا دیا کرو یہی ایک ذریعہ ہے غالب آنے کا خلافت و ملوکیت پہ بھی غالب آنے کا علماء کا ذریعہ یہی تھا کہ یہ شور ڈال دیتے کہ کتاب پڑھنی نہیں ہے پڑھیں گے نہیں تو ان کے علماء نے ان کے بزرگوں نے سچائیں چھپائیں ہوئیں ہیں وہ ہائیلائٹ نہیں ہوں گی اور ان کے بزرگوں کا جو نیگٹیو کریکٹر ہے اس حوالے سے وہ ہائیلائٹ نہیں ہوگا کہ انہوں نے سچائی امت سے چھپائی ہوئی تھی خلافت و ملوکیت آپ اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے ڈاؤن لوڈ کریں فری ہماری ویب سائٹ پہ رکھی ہوئی ہے بکس اینڈ رسچ پیپرز میں اور لاکھوں کی دداد میں یہ پرنٹ ہو چکی ہے اکتوبر نینٹین سکسٹی سکس میں پہلی دفعہ یہ پرنٹ ہوئی تھی اتنی زیادہ مدودی صاحب کی اور کوئی کتاب پرنٹ نہیں ہوئی ہے تو وہ مخالفین کی برکس ہے نا جتنا ہوں نے پراپو گھنڈا کیا اتنا پھیلا یہ کتاب آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھیں خرید کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے مخالف جو کتابیں لکھی گیا ہم وہ بھی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ پڑھیں مولا تکی عثمانی صاحب جو دیوبندیوں کے مفتی عظم ہے اس وقت سب کانٹینٹ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں صرف پاکستان میں نہیں ورڈ لیول کے اوپر اور یقینا میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں بہت چیزیں بہت زبردست انداز میں ان کو سمجھ آئی ہیں اور بازے گا بلکل ہی انہوں نے بزرگ پرستی کا ثبوت دی ہے ان کی کتاب ہے حضرت معاویہ اور تاریخی حقائق رضی اللہ تعالیٰ نو اور اہل حدیث کی صلاح الدین یوسف صاحب کا تو میں نے حوالہ دیا ان کی کتاب ہے خلافت و ملوکیت کی تاریخی اور شریح حیثیت آپ خلافت و ملوکیت بھی پڑھیں ان کتابوں کو پڑھیں آپ کو خود سچائی پتا چل جائے گی کہ کس نے بات ٹھیک کی ہے اور کسی نے صرف جنہوں کہنے ہیں زور لانے دی کوشش کی تھی ہے تکینا لیگال منوانے دی حقیقت بات ویسے نہیں ہے آپ دیکھیں ہم تو اپنے مخالفین سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے مخالفین کی کتابیں بھی پڑھیں اور ہماری بھی پڑھیں جبکہ ہمارے مخالفین کہتے ہیں علی کو مت سنو یہ نہ پڑھو صرف ہماری سنو یہ فرق ہے سچائی کا سچائی اتنی واضح ہوتی ہے اور وہ ڈنکے کی چوٹ پر بولتی ہے کہ جناب آپ مخالفین کو بھی سنیں آپ کہیں بھی چلے جائے آپ نے یہی آنا ہے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں جب کوئی شخص گھوڑوں کی دمہ والی حدیث صحیح مسلم سے دکھاتا ہے نا کسی بھائی کو ہم تو خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس جب لے کے آئے گا تو ہم بتائیں گے کہ رفل ایدین پر لگائی ہوئی ہے یہ ہے نہیں تھی ایسے اب میرا کلپ بھی دیکھ لیں گھوڑوں کی دمہ والی حدیث اور مسئلہ رفل ایدین پر سیونٹی بی مسئلہ تو آپ کو سچائی پتہ چلے تو یہ شخص وہی کر سکتا ہے کون کر سکتا ہے جو ایک کہے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ میں سوکارڈ وہابی ہوں نہ بابوں کا ماننے والا میں علمی اور کتابی بات کرنے والا ہوں الحمدللہ میرے بھائیو مدودی صاحب نے 1966 میں یہ کتاب اکتوبر 1966 میں لکھی پہلی دفعہ لاکھوں کاپیاں اب تک چھپ چکی ہیں اس کی یہ کتاب بسیکلی انہوں نے انیشیٹیو لیا تھا ایک ایسی کتاب کے اگینس جو اس وقت کے ایک ڈکٹیٹر کو خوش کرنے کے لیے خلافت معاویہ و یزید کتاب لکھی گئی محمود احمد اباسی کی طرف سے جو ایک ناسبی یعنی مولا علی سے بغز رکھنے والا اور منکر حدیث جو بخاری مسلم پہ بیتان کرنے والا تھا وہ شیعہ کے بغز کے اندر سنیوں کے بعض حلکوں نے اس کتاب کو اٹھا لیا حالانکہ وہ تو امام بخاری کو گدہ کہتا تھا اہل حدیث کے عالم ابھی بھی زندہ ہیں ابو جابر عبداللہ دامانوی کراچی میں بہت بڑے عالم دین ہیں شیخ زبیر صاحب کی شاگرد ہیں عمر میں ان سے بڑے ہیں وہ کہتے ہیں میں جب محمود عبد اباسی کو ملنے گیا تو اس نے میرے سامنے کہا ہاں ہاں بخاری کھوتے نے بھی بخاری گدے نے بھی حدیث بخاری میں لی ہے 3748 کہ حضرت حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کے عبداللہ ابن زیاد کے سامنے لا کے رکھا گیا اس میں حسین علیہ السلام لکھا ہے امام بخاری نے حسین کے ساتھ 3748 صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر اسلام 360 میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ وہ شخص ہے محمود احمد اباسی نے کتاب لکھی خلافت معاویہ و یزید اس کے جواب میں مولانا بدودی نے یہ کتاب لکھی تھی خلافت و ملوکیت کہ تم حکمرانوں کو اس وقت کے ڈکٹیٹر کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہے ہو کہ جو بھی بدماشی سے قبضہ کر لے وہ ٹھیک ہے اسلام میں خلافت ہے یا اس کی موڈرن فارم اسلامی ڈیموکرسی ہے ملوکیت نہیں ہے تو یہ کتاب اس وقت سامنے آئی اچھا اس کتاب کا اگر آپ پری فیس پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو حقائق پتا چل جائیں گے یہ کتاب بھی ذرا ان کو دکھا دیں اب تو یہ کمپیوٹر کمپوزنگ میں آ چکی ہے اور تخریج کے ساتھ آ چکی ہے اوریجنل کتابوں کے ریفرینسیز اس میں لکھتی ہیں ادارہ ترجمان القرآن لاہور یعنی جو جماعت اسلامی والوں کا اوفیشل ادارہ ہے انہوں نے یہ نئی پرنٹنگ کی ہے جو میرے ہاتھ میں ہے کمپیوٹر کمپوزنگ میں ہے بہت خوبصورت اور اس کا دباچہ دیکھیں مہدودی صاحب نے پری فیس میں اس کا ورڈ بھئی ورڈ پڑھتا ہوں دا کہ آپ کو سمجھ آجائے اس کتاب کا مقصد کیا تھا لکھنے کا یہ یعنی کوئی سنی شیئے کنفلیکٹ کو جاگر کرنے کے لیے نہیں لکھی گئی اور میں یہ کہتا ہوں اسلامی ہسٹری پہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام کے سیاسی نظام پہ اس کے علاوہ کوئی کتاب دکھائیں انٹرلیکچول لیول پہ دو کتابیں مدودی صاحب کی الجہاد فی الاسلام اور خلافت و ملوکیت دباجے میں پری فیس میں مقدمے میں لکھتے ہیں اس کتاب کا موضوع موضوع بحث یہ ہے کہ اسلام میں خلافت کا حقیقی تصور کیا ہے کن اصولوں پر وہ صدر اول یعنی شروع میں قائم ہوئی تھی اور کن اسباب سے وہ ملوکیت میں تبدیل ہوئی کیا نتائج اس تبدیلی سے رونما ہوئے اور جب وہ رونما ہوئے تو ان پر امت کا رد عمل کیا تھا ان امور کی توضیح کے لیے میں نے سب سے پہلے قرآن مجید کی ان تمام آیات کو جن سے سیاست کے بنیادی مسائل پر روشنی پڑتی ہے ایک خاص ترتیب کے ساتھ جمع کر دیا ہے تاکہ ایک ناظر کے سامنے بیق وقت اسلامی حکومت کا وہ نقشہ آ جائے جسے کتابِ الٰہی قائم کرنا چاہتی ہے دوسرے باب میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن و سنت اور اکابر صحابہ اکرام علی مندوان کی اقوال سے ہم کو اسلام کے اصولی کے اصولِ حکمرانی کیا معلوم ہوتے ہیں تیسرے باب میں خلافتِ راجدہ کی وہ امتیازی خصوصیات بیان کی گئی ہیں جو تاریخ سے ثابت ہیں اس کے بعد ایک باب میں ان اسباب سے بیعث کی گئی ہے جو خلافت سے ملوکیت کی طرف انتقال کا موجب ہوئے اور تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ یہ تبدیلی کس تدرید سے ہوئی یعنی نبی علیہ السلام نے رومن و پرشیر امپائر کو جو اکھڑوایا تھا ملوکیت ختم کی تھی اور اس کی جگہ خلافت یا اسلامی ڈیموکرسی آئی تھی ازادی رائے یہ دوبارہ سے ملوکیت کنگ شپ میں کس نہ کنورٹ ہو گئی تاریخ کے نوجوانوں کو نہ پتا چلے وہ تو سارے اسلام کے بارے اٹیک کرنے والے لوگوں کی تاریخیں پڑھیں گے کہ یہ بھی نبی دیکھو ایک جنگجو تھا آیا اس کے پیچھے بھی پھر دوبارہ سے وہی کام شروع ہو گئے نعوذ باللہ تو اس کی جواب میں انہوں نے یہ کتاب لکھی پھر دو مستقل ابواب اس بحث کے لیے وقف کیے ہیں کہ خلافت اور ملوکیت کے درمیان حقیقی فرق کیا ہے کیا تغیرات تھے جو خلافت کی جگہ ملوکیت کے آجانے سے واقع ہوئے کس طرح خلافت راشدہ کا زوال مسلمانوں میں مذہبی تفرقوں کی ابتدا کا موجب ہوا اور کیا مسائل ان تفرقوں سے پیدا ہوئے اس کے بعد میں نے یہ بتایا کہ نظام ریاست کی اس تبدیلی نے مسلمانوں کی زندگی میں جو رکھنے ڈال دیئے تھے انہیں بھرنے کے لیے علماء امت نے کیا کوششیں کی اور اس سلسلے میں نمونے کے طور پر امام حنیفہ اور امام یوسف کے کام کو پیش کیا ہے اس کتاب کے بعض مضامین پر مختلف حلقوں کی طرف سے سخت اعتراضات بھی ہوئے ہیں ان میں سے جو اعتراضات معقول تھے میں نے ان کا جواب آخری زمینے میں دے دیا ہے باقی اعتراضات سے بیعث کرنے کی ضرورت مجھے محسوس نہیں ہوئی اہل علم خود میری کتاب اور معترضین کے ارشادات کو دیکھ کر رائے قائم کر سکتے ہیں ختم خود ہی فیصلہ کر لیں گے ابوالعالہ مدودی لاہور اٹھائی سفر تیرہ سو چھاسی ہجری تو یہ تیرہ سو چھاسی ہجری آپ سمجھ لیں چودہ سو ایک ہجری تھا نائنٹین ایٹی ون میں تو چودہ سال اس سے پیچھے چلی رہا ہے پندرہ سال یہ کتاب مدودی صاحب نے لکھی الحمدللہ اچھا یہ اس کتاب کے بعد بڑا طفان مچ گیا ظاہر ہے وہ سچائی تھی پھر مدودی صاحب کی دفاع میں دو کتاب میں سامنے آئی ہیں ان میں ٹاپ آف دا لسٹ کتاب جو ہے وہ دیوباندیوں نے سبزدہ محالف کی تھی دیوباند مدرسے میں ایک بہت بڑے مفتی جن کا آج میں نے تعریف کروانا ہے اور ہمارا یہ کلپ بھی ان کے ریفرنس سے چڑھنا ہے یعنی اپ رائٹ لوگ ہر جگہ موجود ہیں مولانا جو تکی عثمانی صاحب ہیں اس وقت میں نے بتایا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں مفتی آزم دیوباند کے مانے جاتے ہیں ان کے جو والد تھے مفتی محمد شفی صاحب معارف القرآن جنہوں نے تفصیل لکھی ہے ان کے استاد تھے شبیر احمد عثمانی جنہوں نے محمد علی جنہ کا بانی پاکستان کا جنازہ پڑھایا تھا اور وہ دیوباند کے پہلے مفتی آزم تھے اور محدث آزم آپ سمجھ لیں ان کا ایک بھتیجہ تھا مفتی آمیر عثمانی رحمہ اللہ تعالی فوت ہو چکے ہیں ظاہر ہے وہ بہت اجڑ تھے وہ تکی عثمانی صاحب کے بھی والد کی عمر کے تھے حسین احمد مدنی دیوبندی کے وہ شاگر تھے اور شبیر احمد عثمانی صاحب کے بھی شاگر تھے اور تکی عثمانی صاحب جنہوں نے خلافت و ملوکیت کے خلاف کتاب لکھی ہے ان کے اببا جی کے کلاس فیلو اور ان کا نام جس نام کے اوپر ہے عثمانی تو ان کا نام کہاں سے رکھا ہے مفتی محمد شفی صاحب اپنے بیٹے کا نام تکی شفی رکھتے ہیں انہوں نے رکھا تکی عثمانی عثمانی اپنے استاد کی نسبت کی راست ہے شبیر احمد عثمانی کی راست ہے اور ان کا نام ہے مفتی آمیر عثمانی یہ انہی شبیر احمد عثمانی صاحب جن کی نسبت پر تکی عثمانی صاحب نے اپنا نام ان کے والد نے رکھا ان کے بھتیجے تھے اور دیوبند میں مفتی تھے ان کا مہنامہ تجلیے دیوبند دیوبند سے نکلا کرتا تھا جیسے آج کل رسالے مہنامہ نکلتے ہیں تو یہ اتنا اپرائٹ بندہ تھا کہ اسی زمانے میں بریلویوں نے کتاب لکھی زلزلہ جس میں انہوں نے دیوبندیوں کو یہ بتایا کہ آپ جن باتوں پر ہمیں مشرک کہتے ہو نا کہ ہم نبی علیہ السلام کے لیے علم غیب مانتے ہیں آپ کو مشکل کشاہ مانتے ہیں آپ کے بزرگ تو اپنے پیروں کو یہ سارے عقیدے دیتے تھے مشکل کشاہی والا امداد اللہ ماجر مکی اس کے وہی سارے عقیدے ہیں جو ایشلی تھانوی رشید احمد گنگوئی قاسم نوتوین تینوں کے پیر ہیں بریلوی بھی مانتے ہیں دیوبندی بھی مانتے ہیں پیچھو تھے سارے ایک ہی نینا تو زلزلہ کتاب میں انہوں نے ثابت کیا کہ آپ جن باتوں پر ہمیں مشرک کہہ رہے ہو نا دیوبندیوں کے سارے بزرگوں کے وہی عقیدے تھے اپنے بزرگوں کے بارے میں ہم نبی کے بارے میں مانے تو مشرک آپ اپنے بزرگوں اور پیروں کے بارے میں مانے تو مواحد یہ کتاب زلزلہ جب چھپی نام صحیح واقعی زلزلہ آ گیا پھر عشد القادری صاحب کی کتاب میں جب بریلوی تو میرے پاس بھی ہوتی تھی کھنگڑ نہیں سن دیں بریلوی انہوں اسی دیوبندی انہوں اون بھی نہیں کھنگڑ دیں دیں کیوں کیونکہ نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو یہ کتاب اسی مفتی آمیر عثمانی نے یہ کتاب پڑھی نا تو انہوں نے پتا کہ کمٹس کیے انہوں نے تجلیہ دیوبند میں رسالے میں لکھا کہ ہمارے بزرگوں کی کتابیں اس قابل ہیں کہ انہیں چوراہے میں رکھ کے آگ لگا دی جائے جتنا شرک ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے سر اتنا جگرہ جس بندگاہ ہو نہ کہ وہ اپنے مخالفین کی بات سن کے اپنے بزرگوں سے اعلانے برات کر دیں وہی خلافت و ملوکیت کا جواب لکھ سکتا تھا اور پھر لکھا اس نے دھڑھلے سے یہ کتاب ان کی تجلیہ دیوبند رسالہ ایک سپیشل نمبر نکلا تجلیات صحابہ کے نام سے اور مدودی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مولانا آمیر عثمانی میرے سبر کا میٹھا پھل ہیں مدودی صاحب کو گالیاں دی گئیں انہوں نے کبھی جواب نہیں دیا سبر کرتے رہے دیوبند میں سے ہی ان کے حامی نکلے تفہیم القرآن پہ جو اترازات ہوئے ہیں اس کے جواب میں بھی کتاب لکھی انہوں نے آمیر عثمانی نے اسی طریقے سے مدودی صاحب کی جماعت اسلامی کے اوپر جو اترازات ہوئے اس کے جواب بھی آمیر عثمانی صاحب دیتے تھے اور یہ پوری زندگی مدودی صاحب سے ملے نہیں ہیں ملاقات نہیں ان کی ہوئی بس خط و کتابت تھی لیکن ایسا کام کر گئے ہیں اب وہ اتنے بڑے ہیں کہ دیوبندی ان کا نام لیتے ہوئے بھی عدب سے کریں گے وہ اتنے بڑے ہیں پھر خانوادے بھی ہیں اور علمی اعتبار سے بھی تو یہ کتاب جو ہے وہ سات سو پیجز کے اوپر آلموسٹ جماعت اسلامیوں نے چھاپی ہے ان کا تجلیہ دیوبند وہ جو رسالہ نکلتا تھا اور یہ میرے ہاتھ میں تجلیہ آتے صحابہ مولانا مفتی آمیر عثمانی یہ ذرا دکھائیے جی ان کو یہ وہ جناب پورا رسالہ انہوں نے لکھا خلافت و ملوکیت کے دفاع کے اوپر میں اس کے چند اکتباسات آپ کو پڑھ کے سناؤں گا آپ جھوم اٹھیں گے کہ سچائی کس چیز کا نام ہے کیونکہ یہ خود پہلے آپ سمجھ لیں دوسری فکر کے اوپر تھے وہ جو میں نے بتایا نا محمود آمد عباسی نے کتاب لکھی ہے نا خلافت معاویہ و یزید اس کے دفاع میں یہ ایک سال تک تجلیہ دیوباند میں لکھتے رہے بعض بجا پہ انہوں نے خلافت و ملوکیت پڑھی نا یعنی جو بخاری مسلم پڑھ لی فیرہ و یزید شروع کرتا تو انہوں نے کہا ہے میں تھے چاکمہ آردہ رہے ہیں اور یہی لفظ انہوں نے استعمال کیے اپنے بارے میں یعنی میں نہیں کہہ رہا اس کتاب کا جو انہوں نے انتصاب کیا ہے نا یعنی منصوب ہر بندہ اپنی کتاب کو منصوب کرتا ہے نا کسی شخصیت کے ساتھ انہوں نے دیکھے کس کے ساتھ کیا یہ ناچیس بندہ اس شمارے کو علم دین کی آبرو کے نام منصوب کرتا ہے علماء نے آبرو ریزی کی ہے علم دین کی سچ چھپایا ہے مدودی نے بتایا ہے اور ہمیں مدودی سے دور رکھا گیا تو میں علم دین کی آبرو کے نام اس کتاب کو منصوب کرتا ہوں تجلیہ دیوباند کا یہ تجلیاتِ صحابہ شمارہ اس میں سے میں صحابہ نمبر جو تین سو چودہ سے لے کے تین سو انیس تک چند ایک الفاظ جو ہے میں ورڈ بھئی ورڈ آپ کو پڑھ کے سناؤں گا ہم اس کو جے پی جے میں بھی انشاءاللہ ایٹڈی رگارڈنگ میں لگا دیں گے تاکہ آپ کو یقین آئے کہ واقعی انہوں نے لکھا ہوا ہے ہر چیز انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے تاکہ پرنٹ آؤٹ کسی نے لینا ہے تو ہماری ویڈیو میں سے ویڈیو کو روک کے تو لے سکتا ہے یہ ہیڈنگ تین سو چودہ پیج میں انہوں نے بنائی ہے ہم رجوع کرتے ہیں یہ انہوں نے ہیڈنگ بنائی ہے ورڈ بی ورڈ تجلیہ دیوبند کے دیرینہ کائرین بھولے نہ ہوں گے کہ ہم نے مہینوں تک جناب محمود احمد اباسی کی کتاب خلافت معاویہ اور جزید کی حمایت میں صفات سیاہ کیے ہیں ہمارا مقصد جزید کی حمایت نہ تھا بلکہ ہم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا دفاع کرنا چاہتے تھے جو ہر سنی کی ایک ناکام خواہش ہے ایک خاص حد تک ہی دفاع ہو سکتا ہے نا معصوم تو نہیں آپ کلیم کر سکتے تو کہتے ہیں میں کرتا رہا یعنی یہ ناصبیت والے لوگوں کا دفاع کرتے رہے اور حضرت معاویہ کی دفاع میں بھی مقصود بزات نہیں تھا بلکہ نفس سحابیت کی تقریم پیش نظر تھی لیکن یک لخت ہم نے اس موضوع کا دروازہ بند کر دیا اور اس کے بعد سے آج تک خاموش ہی خاموش ہیں کیوں کہتے ہیں میں نے یہ ٹاپک اب چھیڑنا بھی چھوڑ دیا ہے کیوں یہ سوال بڑا نازک ہے ہم غیبت سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں لیکن معاملہ حق و صداقت کا ہے اس لیے تھوڑا سا پردہ رکھتے ہوئے ہم اتنا ضرور بیان کریں گے کہ خلافت معاویہ و جزید کی بیتکان حمایت کے بعد ہمارا کراچی جانا ہوا وہاں اس کتاب کے مصنف جناب محمود احمد عباسی منکرین حدیث میں سے جو میں نے بتایا ناسبی جیس نے ساروں کا بیڑا گھرک کیا زنیوں کا نے اپنے دولت قدر پر ہماری دعوت کی اور ہمیں ان سے ملقات اور تبادلہ خیالات کے بعد کا موقع ملا بس وہ دن اور آج کا دن ہم نے کوئی لفظ اس موقع کی حمایت میں نہیں کہا جو خلافت معاویہ اور یزید میں عباسی صاحب نے اختیار کیا ہے یہ سکوت یعنی خموشی دراصل اس لیے ہم پر غالب ہوئی کہ اس ایک ہی ملقات میں ہمیں اندازہ ہو گیا کہ محترم عباسی صاحب چاہے یزید اور حضرت معاویہ کے فدائی ہوں یا نہ ہوں مگر حضرت علی اور دیگر اہل بیعت کے بارے میں ان کے خیالات وہ نہیں جو اہل ایمان کے ہونے چاہیے اور پائی جزید اور حسین کی محبت ایک دل میں جمع ہی نہیں ہو سکتی کیسے جمع ہوسکتی ہے یہ ہوئی نہیں سکتا کہ آپ معاویہ اور دیل اللہ تو ان کا جھوٹا دفاع کریں اور حضرت علی کا بغض نہ آپ کے دل میں آئے اور مسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم ٹو فور زیرو انٹرنیشنل امنی کے مطابق علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق یہ آگ پانی جمع ہوئی نہیں سکتے تو انہوں نے کہا میں تو اس چکر میں تھا تو حضرت علی کے بارے میں جو اس کا بغض تھا تو میں تو حران ہو گیا کہتے ہیں کہ اہل ایمان کی خیالات نہیں ہو سکتے ایسے یہ اندازہ ایک ضرب شدید تھا جس نے ہمارے دل و دماغ کو لرزا کر رکھ دیا یا الہی کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اہل بیت اطہار سے ادعوت رکھ کر بھی کوئی مسلمان صلات مستقیم کا رہ رو کہلا سکتا ہے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے تارے اتاروں سے کینا اور بیر رکھنے کے معنی اس کے سوا کچھ اور ہو سکتے ہیں کہ دل و دماغ سے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سایہ تک غائب ہو جائے اور جب حضور کی محبت نہیں تو خدا کی محبت کا کیا سوال پیدا ہو سکتا ہے اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ عباسی صاحب سے بل مشاوہ گفتگو ہونے کے بعد ہمیں کس تاثر سے دوچار ہونا پڑا اس تاثر کا نتیجہ یہ ہوا کہ کراچی سے لوٹتے ہی ہم نے اپنے دفتر کو یہ ہدایت دی کہ آندہ عباسی صاحب کی کتاب خلافت معاویہ و یزید ہرگز نہیں چھپے گی اس کی پلیٹیں کاٹ دی جائیں پرنٹنگ پلیٹیں بھی کٹوا دی انہوں نے آپ کہیں گے پھر کیوں نہ ہم نے جب ہی اپنی توبہ چھاپ دی کس لیے موں میں گھنگنیاں ڈالے بیٹھے رہے ہم عرض کریں گے کہ توبہ تو اس وقت چھاپتے جب ہم علمی رخ سے بھی یہ جان گئے ہوتے کہ جس موقف کی ہم نے حمایت کی تھی وہ غلط ہے عباسی صاحب کی نیت اور باطن سے بدگمانی الگ بات ہے اور ان کی تشہیر کردہ موقف کے علمی اس کام سے متلع ہونا الگ بات ہے ہمیں اب تک اتمنان تھا کہ موقف بارل غلط نہیں ہے پھر کیسے رجوع کرتے وہ کہتے ہیں حضرت علی سے اس کا بغز اپنی جگہ لیکن حضرت معاویہ کا جو اس نے جھوٹا دفاع کیا تو وہ تو مجھے ٹھیک لگتا تھا لہٰذا میں نے خموشی اختیار کر لی بریک ایون پوائنٹ پہ آ گیا لیکن اور آخرے کار مولانا مدودی کی مارکت ال آرہ کتاب خلافت و ملوکیت مارکیٹ میں آ گئی اس کتاب کے جواب میں اور دفتن ہمارے در و دماغ کو ایسا دھچکا لگا جیسے بجلی کا تار چھو گیا ہو جب خلافت و ملوکیت کو ہم نے اپنے مضعومات کے خلاف پایا تو بلا کسی جھجک اور تعمل کے قصد کر لیا کہ اس کا رد لکھیں گے ظاہر ہے ادھر سے پاکستان سے بھی خط گئے کہ جی آپ اس وقت دیوبند کے چشم و چراغ ہیں کتاب کا رد لکھیں اس وقت امت گمراہ ہو رہی ہے تو آپ خلافت و ملوکیت کا رد لکھنے بیٹھے ہیں عثمانی صاحب لیکن یہ وہ ہی ہیں جنہوں نے زلزلہ پڑھا ہے اپنے مزرگاہ رد لکھ شیڑے ہیں لیکن رد لکھنا کھیل تو نہیں کھیل ان کو لیے ضرور ہوتا ہے جو یا تو خوف خدا سے بے نیاز ہیں یا جہل مرکب ہیں چنانچہ خلافت و ملوکیت کے منظر عام پر آتے ہی نہ جانے کتنے مزمین کتنے پمفلٹ اور کتنی کتابیں اس کی مخالفت میں اس طرح بزاروں میں پھیل گئیں جس طرح برساد میں خدر و گھاس بھیل جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس وقت پاکستان اور ہندوستان کے مبین اخبارات اور رسائل کی آمد و رفت بند نہ تھی پاکستانی رسائل میں تو گویا رد مودودیت کا مینہ بزار ہی لگ گیا لیکن ہم یہ روش اختیار نہ کر سکتے تھے کہ کلم اٹھائیں اور جو جی میں آئے ہاکتے چلے جائیں ہم محسوس کرتے تھے کہ خلافت و ملوکیت ایک ایسے شخص کی تصنیف ہے جو ایک طرف تو علم و تفقہ کا پہاڑ ہے اور دوسری طرف دین حق سے اس کی محبت سورج کی طرح آیا ہے لہٰذا اس کا رد بکواس کے ذریعے نہیں بلکہ علم و تحقیق کے ذریعے ہی کیا جانا چاہیے اور سر جیڑا وابی نہ نہ ہوئے اور بابی نہ ہوئے وہ ہی یہ گلنہ کر سکتا ہے اس ویسلے پر پہنچ کر ہم نے خود کو امہات کتب کے حضور پہنچایا انہوں نے کہا میں نے کہا کہ مدودی صاحب نے جتنے والے دیا میں اوریجنل کتابیں کھولوں اگر انہوں نے بخاری کا والا دیا ہے مسلم کا دیا ہے تاریخ ابن کسیر کا دیا ہے ابن خلدون کا دیا ہے ابن عساکر کا دیا ہے ابن اس کا تبری کا دیا ہے میں ان ساری کتابوں کو کھول کے پڑھوں اور یہ علم پڑھا جائل نہیں پڑھا سر علم بھی توڑے بزرگان ہے بزرگ شبیرہ محمد عثمانی صاحب کے بتیجے مفتی عامر عثمانی رحمہ اللہ تعالی سلیم کوئی تو بزرگ ہے آپ کا اس کا جس کو ہم بھی رحمہ اللہ کہتے ہیں اور کموں بیش دو ماہ اس طرح گزارے کے چوبیس گھنٹوں میں فقط چار گھنٹے سوئے چار گھنٹے کہتا ہے میں صرف سوتا تھا ایک وقت میں ایک روٹی سے زیادہ نہیں کھائی فرائض اور واجبات اور ہوائج ضروریہ کے علاوہ دنیا کے ہر شگل سے کٹ گیا ارادہ ظاہر ہے کہ خلافت و ملوکیت کے خلاف مواد حاصل کرنے کا ہی تھا لیکن یہ اطراف کرنے میں ہمیں کوئی جھجک نہیں کہ جو جو مطالعہ وسیع ہوتا گیا یہ حقیقت ہمارے سامنے ابرتے ہوئے سورج کی طرح آتی چلی گئی کہ متعلقہ موضوع پر ہمارے بعض مزعومات کم علمی پر مبنی تھے جن کی وقالت ہم اس خوش فہمی میں کر رہے تھے کہ حق یہی ہے ہم پر کھلتا گیا کہ خلافت معاویہ و یزید عباسی صاحب کی جو کتاب ہے ایک فریب ہے جو تاریخ اسلام کے ساتھ کیا گیا اور خلافت و ملوکیت اس فریب کا ایک ایسا علمی جواب ہے جو محققین سلف کے ذہن کا ترجمان محدثین اور فقہا کے موقف کا امین اور قرآن و سنت کی صداقتوں کا سرمایہ دار ہے ہم نے صاف دیکھا کہ خلافت و ملوکیت کے رد میں لکھی ہوئی تحریروں میں سے بعض انتہائی بددیانتی پر مبنی ہیں بعض جہالت اور ہماکت پر اور بعض غلط فہمی اور مغالطے پر حتیٰ کہ بعض اہل علم اور عرباب تقوی نے بھی دانستہ یا دانستہ حق و صداقت کا خون کیا اور رد مدودی کا جذبہ ان کے معاصبہ آخرت کے احساس پر غالب آ گیا آخرت بول گئے ہو اس کتاب میں میں آپ کو بتاؤں انہوں نے بڑے بڑے علماء کی عربی کی غلطیاں عربی نہیں ہم دی عربی کی غلطیاں اور جو دھوکے دیئے ہیں مدودی صاحب کی آدھی باتیں نکل کر کے اور اس کے جوا میں آدھی حدیثیں نکل کر کے وہ پوری حدیث تو بالکل ان کے خلاف ہوتی تھی اس بندے نے کمال کی ہے کہتے ہیں علماء کو پڑھیں ان کو پڑھیں اب وہ کیا کہتے ہیں کیسی قیامت گزر گئی ہوگی ہمارے دل و دماغ پر اندازہ کیجئے جس موقف کی حمایت پر ہم نے تقریباً ایک سال تک جھاک ماری وہی ہمارے سامنے جہالت اور بے خبری کا مکرو مجسمہ بار کر سامنے آئی کہنا جس کتاب دا ایک سال تک دعا کیتا ہو سب تو مکروش ہے نکلی ہم نے بہت کوشش کی کہ قرآن و عدیث اور کتب تاریخ سے اپنے موقف کے حق میں دلائل چنے مگر اللہ کا ہزار ہزار شکر ہے کہ خیانت اور حق پوشی کا جذبہ خبیص دل میں ایک لمحے کو بھی پیدا نہیں ہوا خبیص ہو جائے نا جب علماء کرائم بن جائے نا مجرم علماء علماء سو پھر تو ان کا علاج نہیں یہ علماء پرائم ہیں عزت والے علماء یہ احساس برابر کلب و ضمیر پر تاری رہا کہ آخرت میں ہاتھ مو کان ناک سب مسئول ہیں یہ گوائی دیں گے کلم سے جو کچھ لکھا گیا اس کا بھی حساب دینا ہوگا اسی احساس نے آخر کار اس پر امادہ کر ہی دیا کہ دنیا چاہے کچھ ہی کہے جاہل کہے احمق کہے ساکد الاعتبار کہے غیر ذمہ دار کہے ہر حال میں ہمیں یہ اعلان کر دینا ہے کہ خلافت معاویہ و جزید کی حمایت ہم نے ازراح جہل کی تھی سچائی وہ نہیں جس کی صورتگری اس کتاب میں کی گئی ہے بلکہ سچائی وہ ہے جو مولانا مدودی نے خلافت و ملوکیت میں منقع کی ہے جو زیاد کا معاملہ تو الگ ہے کہ دنیا کی کون سی کتاب سوائے قرآن کے صاحب اور خطاع اور لغزش و قصور سے بچی ہوئی ہے مگر بنیاد سمت اصول اور حقائق کے لحاظ سے خلافت و ملوکیت حرف آخر ہے اس زبان اس کی زبان اس کا لہجہ اس کا دروبست اس کا مواد اس کی آؤٹلائن اور اس کی معنوی دراست سب نے مل کر دیا ہے جس کی کوئی نظیر نہ چیز کے علم اور متعلق کی حد تک پورے اسلامی لٹریچر میں نہیں ہے یہ میں نے بہت پہلے کہا تھا اس کو پڑے بغیر یہ حقیقت بات ہے میں تفہیم القرآن کو چھوٹا کارنامہ سمجھتا ہوں وہ کام تو بڑے لوگوں نے کی ہیں لیکن سچائی بتانا جو اس کتاب میں بتائی گی ہے یہ کسی کا جگرہ نہیں ہے کیونکہ سنی شیئر تفریق ہو چکی بھی تھی یہ جناب انہوں نے ان کے الفاظ میں نے آپ کو ورڈ بئی ورڈ بتائے اب میرے بھائیو یہ جو دوسری کتاب جو اس کے دفاع پہ مدودی صاحب کے شگرد نے لکھی ہے یہ بھی دکھائیں جی یہ پانچ سو صفوں پہ ہے لیکن اگر اس کی ہینڈ رائٹنگ موٹی ہوتی تو یہ ہزار صفوں سے اوپر کی کتاب ہے یہ کمال کام ہے تکی عثمانی صاحب کی کتاب حضرت معاویہ تاریخی حقائق اور تاریخی حقائق اور صلاح الدین یوسف صاحب کی کتاب خلافت و ملوکیت کی تاریخی اور شریح حیثیت اور باقی جتنے مولویوں نے کتابیں لکھی ہیں اس کے جواب اس بندے نے جس طرح علمی انداز میں دی ہیں یہ ہیں جسٹس ملک غلام علی ان ساری کتابوں کے پرنٹنگ پریس کی بھی جی پی جیز ہم لگا دیں گے اگر آپ نے مغمانی ہوئی تو آپ انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے یہ دو کتابیں ہیں خلافت و ملوکیت کے دفاع پر لکھی گئی ہیں اور ایک تیسی کتاب بھی آگئی ہے مارکیت میں خلافت و ملوکیت پر اعتراضات کا تجزیہ یہ کتاب کا نام ہے ایک تیسی کتاب بھی آئی ہوئی ہے جو ایک ایسے پلیٹ فارم سے آئی ہے کہ نام ہے وابی نام ہے وابی میں ہوں مسلم علمی کتابی یہ ہے میرے بھائیوں ان لوگوں کے لیے جن کو زوم ہے کہ ہم تو قرآن و حدیث سے باید نہیں جاتے یہ ہے میرے بھائیوں بتیس صفات کے اوپر دو سو احادیث اکثر بخاری و مسلم سے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیئل سنادہ حدیث کی روشنی میں عربی میں بھی اردو میں بھی انگلیش میں بھی ہندی میں بھی اور فارسی کا کام بھی انشاءاللہ ہم اس کا پی ڈی ایف بھی اپلوڈ کر دیں گے اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے آپ مفت ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں دور حاضر کے بڑے بڑے محدثین کی تحکیم لگی ہے شیخ زبیلی زہی صاحب کی شیخ شویب آرنوت کی شیخ البانی کی شیخ غلام اسوہ زہی صاحب باقی لوگوں کی تحکیم کے ساتھ اکثر حدیث بخاری مسلم سے ہیں یہ رسرچ پیپر آپ فری ڈاؤنلوڈ کریں اہل سنت پاک ڈاٹ کام میں بکس اینڈ رسرچ پیپر پر جائیں فائی بی رسرچ پیپر ہے مفت منگوانا ہے تو آپ مارے عثمان بھائی کو کال کریں ڈاک فری آپ کے گھر آئے گی تمام رسرچ پیپر ان کا نمبر ہے 03215900162 باہر سے کہیں گے پلس 92 3215900162 لیکن ٹائمنگ ہے صبح نو سے لے کر پونے ایک بجے تک پاکستان ٹائم کے مطابق اور شام کو اثر سے مغرب اس کے علاوہ ان کو کال نہ کریں کال کریں اپنا یعنی اڈریس بھیجیں فری آپ کے گھر انشاءاللہ یہ رسرچ پیپر آ جائے گا الحمدللہ ہماری لاکھوں کی ڈاک جو ہے وہ الحمدللہ ہر مہینے جو ہے فری پورے ملک کے اندر جاتی ہے باہر کے لوگ بھی جو ہے وہ منگوا سکتے ہیں لیکن وہ پھر یہاں کسی کو بھیجیں یہ رسرچ پیپر آپ پڑھیں میں اس کا تعروف آپ یوٹیوب پر لکھیں واقعہ کر بلا گا حقیقی پس منظر تو اس کا میں نے پورا تعروف بھی کروایا ہوا ہے آج میں اس کو سکپ کرتا ہوں آخر میں میں دو لیکچز کا آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں اچھا میں اس کے اوپر آپ کو بتاؤں یہ میرے رسرچ پیپر جو ہے نا مجھے ایک بھائی کا فون آیا وہ کہتے ہیں ہمارے علاقے کے اندر جماعت اسلامی کا بڑا ہولڈ ہے لیکن جب بھی ہم کسی چورائے پر کھڑے ہوتے تھے نا تو ہمیں دیوبان بریلوی ایل عدیسوں کے مولوی کہتا تھا یار مدودی صاحب بہت بڑی شخصی ہے لیکن یار اخلافت و ملوکیت جو انہوں نے لکھی ہے نا یہ نہ لکھتے کہتا ہم بھی ایک موشیق تیار کر لیتے تھے کہتا جب سے آپ کی ویڈیوز منظر عام پہ آئیں اور یہ سچ پیپر آیا کہتا آپ تو ہم جڑے نا مرنا مار رہے ہیں آؤ بچے پہلے اخلافت و ملوکیت اگل کرو تو اسی منکرینِ حدیث ہو یعنی دریل آگی نا سامنے انہوں کھنگر نہیں لینے کسی نا پہلے علم نہیں تھا جس طرح وہ آمیر عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں میں پہلے بس بات کرتا تھا جب میں نے پڑھی تو مجھے پتا چرا یہ سچ پیپر جو ہے اور اس کے ساتھ دو کنزیکٹیو لیکچر ہیں مسئلہ وان او ون خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکرِ حسین حق پرستی کی علامت ہے مسئلہ وان او ون ایک سو ایک مسئلہ یوٹیو پہ لکھیں وان زیرو ون ڈیش مسئلہ ایم اے ایس اپوسٹرافی والا کامہ اے ایل اے ایچ تو وہ کھل جائے گا اور دوسرا اس لیکچر میں میں نے اہلِ تشیعہ کا مقدمہ اہلِ سنت کی عدالت میں پیش کی ہے اور ایک اور لیکچر ہے جس میں میں نے اہلِ سنت کا مقدمہ اہلِ تشیعہ کی عدالت میں پیش کی ہے مسئلہ وان سکسٹی ٹو اے خلاف دے راشدہ کے تیس سال نحج البلاغہ جو شیعہ کی موتبر کتاب ہے اس میں مولا علی علیہ السلام کے پانچ خطبات کی روشنی میں اور میں آخر میں پھر سے ارز کرتا ہوں کہ نہ میں واپی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں کوئی غلط بات میرے موہ سے نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ماف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیو تک پہچانے کی توفیق اتا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک وما علینا اللہ البلاغ المبین